ترکی نے یورپی یونین کو کیا خبردار انکارہ پر پابندی لگانے کی صورت میں جوابی کاروائی کی دھمکی ایو سفارتی عملے سے ملاقات کے بعد ترکی وزیر خارجہ مولود کاف سوگلو نے کہا کہ اگر سائپرس تنازق علی کر کاروائی کی گئی تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے چینی کمپنی ہوای کی موجودگی کو لے کر برطانوی حکومت کو تشویش وزیراعظم بوریس جانسن نے کہا کہ کمپنی کے کام کاج پر رکھی جائے گی سخت نظر فائیو جی نیٹور کے لیے برطانیہ نے ہوای سے کر رکھا ہے معایدہ واضحوں کی ڈیٹا کے ساتھ چھے چھاڑ کے الزام میں امریکہ نے ہوای کمپنی پر آئید کر رکھی ہے پابندی کوویڈ نائنٹین حوالے سے چین پر الزامات آئید کرنے کو لے کر وزارت خارجہ نے امریکہ کو کیا خبردار کا عالمی وبا کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کو فیکس اور سائنسی تحقیقات کا احترام کرنا چاہیے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے امریکہ پر دنیا کو گمراہ کرنے کا الزام آئید کیا ہے کوویڈ نائنٹین کی روگ تھام کے لیے ملبرن میں چھے ہفتوں کا لوگ ڈاؤن آج رات سے وکٹوریا اور نیو ساؤت ویلز کی سرحد کو کر دیا گیا سیل نگرانی کے لیے سرحدی علاقوں میں تینات کیے گئے ہزاروں کی تعداد میں حفاظتی دستے پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر گیارہ ہزار آسٹریلیای ڈالر کا جرمانہ اور چھے مہینے کی جیل کرونا کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر اسرائیل نے پھر آیت کی نقل و حرکت پر پابندی بار نائٹ کلپس اور جم ثقافتی مرکز کو بند کرنے کا کیا گیا اعلان ڈینر کے لیے ریسٹوران اور عبادت کے لیے سینگوگ جانے والے لوگوں کی تعداد کو بھی کیا گیا محدود اسرائیل میں اب تک کرونا کے تیس ہزار سے زیادہ معاملے آ چکے ہیں سامنے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی نافذ کیا گیا مکمل لوگ ڈاؤن لبنان کا روایتی بالک میوزیم فیسٹیول بھی ہوا کوویڈ نائنٹین سے متاثر تین ہزار سال پرانے رومن باقیات پر ہونے والے میوزیکل فیسٹیول میں اس دفعہ صرف ایک پروگرام کیا گیا صرف ایک کنسٹ حاروت فضلیان نے پیش کیا ایک گھنٹے کا خاص پروگرام فضلیان کے علاوہ محصفی کار آسی اور منصور نے بھی شرکت کی لبنان کے سبھی ٹیلیویزن چینلز نے کیا پروگرام کا لائف ٹیلی کاسٹ وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں بنے وینٹی لیٹر کو قومی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کو حوالے کر دیا ہے کرونا کے بڑھتے معاملات کے بعد پاکستان میں وینٹی لیٹر کا پیدا ہو چکا ہے بہران نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن نے تیار کیا ہے وینٹی لیٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر نے وینٹی لیٹر بنانے والے ادارے کا آدھا کیا شکریہ فرانس کے صدر ایمینویل میکرون نے حکومت میں کیا بڑا پھر بدل وزارت داخلہ مالیات اور محولیات کے محکموں کے بدلے گئے وزیر بجٹ منسٹر گرال ڈیارمانین کو وزارت داخلہ کا دیا گیا چارج باربرا پومنپلی ہوں گی محولیات کے محکمے کی نئی سربراہ کرونا وائرس کے سبب پیدا ہوئے حالات کے پیش نظر کی گئی وزارت میں تبدیل ہالی وڈ ایکٹر جان ڈپ نے بریٹش ٹیبلائیڈ دسن کے خراف دائر کیا مقدمانیجی زندگی میں مداخلت کے الزام کو لے کر شروع ہی عدالت میں سمات اخبار میں ڈپ پر اپنی اہریہ کے ساتھ مارپیٹ کا لگایا گیا تھا الزام پائرٹ آف کیریبیان سٹار ڈپ کے خراف اخبار کے مدیر نے دوہزار اٹھارہ میں لکھا تھا ایک مضمون ڈپ اور ایمبر ہرڈ نے دوہزار پندرہ میں کی تھی شادی لیکن پندرہ مہینے بعد ہی ہرڈ نے تلاق کی ارضی داخل کر دی تھی دوہزار سکترہ میں دونوں کا ہو گیا تھا تلاق عالمی شہرت یافتہ اتاولی موسیقی کار انیو ماروکون کو 91 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا بزشتہ دنوں روم واقع ایک ہسپٹل میں لیا آخری ساس دا گوڈ ڈا بیڈ ڈا اگلی اور دا انٹیچبل جیسی یادگار ہالی وڈ فلموں میں دیا تھا میوزک مددہ ہو اور اتاولی حکومت نے میوزک میسٹو کو پیش کیا خراج حقیقت